السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشہدو ان لا الہ ان اللہ رحضہ لا شریک لکھ واشہدو ان محمد عبدو ورسولو یا ایوہ الذین منتقوا اللہ حق توقاته و لا تموتن الا انتم مسلمون اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث محمد صلو اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدع و کل عبدات دلالة و کل دلالت پر نار اوزو باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین انداللہ الاسلام عظمت شریعت کانفرنس عظمت شریعت کانفرنس کے فتبہ اکرام اور اسٹیج پر اور اسی طرح مسجد و مدرسہ ریڈمانیا عظمت شریعت کانفرنس اس کے عنوان سے منعقد ہوا ہے اس طرح کے اجتماعات اور جلسوں کے منعقد کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ خالص اسلام کا تعرف کرایا جائے توہید سے اچھی طرح روشناس کرایا جائے اسلام کی عظمت بتائی جائے سنت اور منحج اور سلفیت کا انتیاز بتایا جائے یہ اہم چیز ہے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ جلسے اور واضح کی مجلسوں کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ خالص خالص توہید اور خالص اہل حدیثیت کا تعرف ہوتا ہے جیسے غیر اہل حدیث جلسوں میں ان کے مجلسوں میں ان کے اجتماعات میں بہت سارے عقیدے کے انحرافات بہت ساری بدعات کا پرچار ہوتا ہے اس کے مقابل میں اللہ کے فضل و توفیق سے ہمارے اجلاس اور ہماری اجتماعات میں خالص اسلام کا تعرف ہوتا ہے خالص منحج سلف کا تعرف ہوتا ہے اور اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ کسی سمجھدار سے کسی دعوتی میدان میں تجربہ اور اس سے جڑے ہوئے فرد سے اس کا فائدہ مخفی نہیں ہے اس لئے اس کی حوصلہ افضائی بھی کرتے تھے ہماری جماعت کی بڑی بڑی کانفرنسوں میں بازابتہ تعرف اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث کا مستقل کر آیا جاتا تھا تاکہ عام سے لے کر کے خاص تک ایک مرد سے لے کر کے ایک عورت تک اچھی طرح سمجھ سکیں کہ اہل حدیثیت کیا ہے انہیں سمجھایا جائے کہ سب سے پہلے اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سارے اہل حدیثوں کے آپ سردار ہیں آپ امام ہیں اور تعرف باقاعدہ کرایا جاتا تھا ہماری کانفرنسوں میں تھا کہ کس طرح سلف سے لے کر کے خلف تک جن اماموں کی تقلید ہوتی ہے انہیں اماموں تک کس طرح وہ اہل حدیث تھے اور کس طرح اہل حدیثیت کے فروغ اور اس کی تعاید میں ان کی تعلیمات ہیں میرے بھائیو یہ بنیادی چیز ہے اسی لئے اسلام کی عظمت در حقیقت اسلام کی عظمت سمجھانا خالص اسلام سمجھانا ہے اور خالص اسلام اور خالص اسلام قرآن اور سنت کا نام ہے سلف جس طریقے پر چلتے تھے اس طریقے کا نام ہے اور اہل حدیثیت کا نام ہے اس لئے اس موقع پر مزید کچھ بات نہیں کہنی ہے مجھے صرف یہی کہنا تھا کہ ہمارے جلسوں کے انعقاد کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنا پہچانے اور اپنی کمیونٹی اپنے مسلمان بھائیوں تک اپنی خالص مسلک کا تعارف پہنچائیں اچھے لبو لہجے میں اچھی زبان سے دردمندی کے ساتھ تاکہ لوگ سمجھ سکیں کیونکہ عام طور پر عام طور پر لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے کم علمی سے لوگ بہک جاتے ہیں مخالفتیں کرتے ہیں صحیح مسلک اور صحیح طریقے پر چلنے والوں کی تو ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان تک ہماری بات پہنچے آج کی اس پروگرام کا اس کانفرنس کا بھی میں سمجھتا ہوں یہی مقصد ہونا چاہیے کہ اسلام کی عظمت سنت کی عظمت صلفیت کی عظمت اہل حدیثیت کا انتیاد اور اسی طرح تربیت تو تذکیہ کی بنیادوں پر یہ کانفرنس چلے اللہ کرے یہ پیغام عام ہو ہماری آپ کی کوششیں منتظمہ کی کوششیں اور یہاں کے نوجوانوں کی کوششیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جتنے لوگ اس کانفرنس میں حاضر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی